گوشت حرام میں تین چیزیں ہو گئیں اس کے بعد چوتی چیز اور چوتی چیز فرمایا کہ جس جانور پر زباہ کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے اب یہ بات بھی اس وقت پائی جاتی تھی نا مکہ کے مشرق اس زمانے کے کافر اور آج بھی دنیا کے کفار و مشرقین اپنے خداوں کے نام لے لے جانور زباہ کرتے ہیں اسلام میں حرام ہو گیا اس لئے کہ زباہ صرف اللہ کے نام پہ ہو سکتا ہے کسی غیر اللہ کے نام پہ زباہ کرنا حرام ہے تو اس لئے غیر اللہ کے نام پر زباہ ہونے والا جانور اس کا گوشت حرام ہو نہیں کھا سکتے اہلِ کتاب کا زبیہ اگرچہ اسلام میں حلال قرار دیا گیا ہے لیکن اس میں بھی دھیان رکھئے کہ انہوں نے زباہ کے وقت ہی غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو اللہ ہی کے نام پہ زباہ کیا ہو تو حلال ہوگا اور اگر انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لے کے زباہ کیا ہے تو ان کا زبیہ بھی حلال نہیں ہوگا جب مسلمان کا زبیہ حرام ہو جائے گا تو غیر مسلم کا زبیہ کیسے حلال ہو سکتا ہے غیر اللہ کے نام پر سیدھی سی بات تو یہ غیر اللہ کے نام پر زباہ ہونا یہ کافروں کا عمل تھا اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا اور اس وقت مسلمانوں میں مجھے تو تقریباً یقین ہے کہ کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جو جانور پر زباہ کرتے غیر اللہ کا نام لیتا ہو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں تو مسلمانوں میں تو ایسا نہیں ہوگی اس آیت کی معاملے میں بھی لوگوں نے گڑھ بڑھ کیے اور اس ٹکڑے کو بھی اٹھا کر کے آج کے مسلمانوں پر جسپہ کر دیا اور یہ پڑھ کے لوگوں کو یہ بابر کرایا کہ لوگ جو یہ زباہ کرتے ہیں قربانیاں کرتے ہیں یہ نظر نیاز کرتے ہیں یہ بزرگوں کی نیاز کرتے ہیں گیاروی کرتے ہیں باروی کرتے ہیں یہ جو غیر اللہ کا نام لیتے ہیں یہ وما اوہ اللہ بہیل غیر اللہ کے تحت آتے ہیں یہ سب حرام ایسی ساری قربانیاں حرام بتائیے رب تو یہاں بھی یہی ناجائز معاملہ اور ظلم ہمارے ساتھ کہ ایک چیز جو اللہ نے غیر مسلموں کے لیے بیان فرمائے اسے مسلمانوں پر جسپہ کر دیا گیا اور خام خان کی مشابہت نکال لی حالانکہ دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے یہاں پر کہا جا رہا ہے سارے مفسرین یہ بات بیان کر رہے ہیں کوئی ایک دونے سب نے یہ لکھا ہے شروع سے لے کر اب تک سب لکھ رہے ہیں کہ یہ باوقت زبا غیر اللہ کا نام لینا مراد ہے جو زبا کے وقت نام لے گا اس کا زبیہ حرام ہو گیا آگے پیچھے کسی مقصد کے لیے نام لیا اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے آگے پیچھے جو نام لیا جا رہا ہے وہ کوئی اس کے نام پر زبا تھوڑی ہو رہا ہے وہ تو صرف اس لیے ہے کہ کسی کو اسالح صاحب کرنا ہے تو نام لے لیا بس کبرو کے طور پر نام لے لیا یا اپنی ملکیت کے طور پر نام لیتے ہیں یا حقیقے کے طور پر نام لیتے ہیں نام تو لیتے ہیں بھئی آپ اپنی طرف سے قربانی کرتے ہیں اپنا نام لیتے ہیں آپ حقیقہ کرتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا نام لیتے ہیں اپنی ملکیت کا اظہار کرتے ہیں بزرگوں کے نام پہ کوئی محفل یا پروگرام کیا جاتا ہے کوئی نیاز کی جاتی ہے تو اس میں بھی ان بزرگوں کے نام صرف اس طور پہ ہوتا ہے کہ ان کو سواب پہنچے بس کہہ دیتے ہیں یہ حضور غوث آزم کی نیاز ہے یہ خواجہ ہے خواجگان کی نیاز ہے یہ اس طور پہ کہہ دیا جاتا ہے صرف عصالی سواب کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ اور بھی اپنے والدین وغیرہ کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ایسا کئی حکم نہیں ہے کہ آگے پیچھے کسی بھی معنی میں کوئی نام نہیں ہوگا اگر نام آگیا تو اماوہ اللہ بھیل غیر اللہ بن جائے رہا ہے ایسا کہیں نہیں ہے یہ خامخہ کا وہم اور یہ بڑی شدت اسلام ہے اور قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو بدلنے کے مترادف ہے یہ بھی اور اس میں بھی خامخہ ایک جنگ کھڑی ہو گئی اور بہت سے چیزوں کو خامخہ حرام قرار دے دیا گیا تو یہ چار چیزیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی کہ یہ حرام ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ فرمایا اب دیکھئے شریعت کی ریائت دیکھئے سہولت دیکھئ ہے اتنی سخت حرام باتوں کے اندر بھی اللہ تعالی نے ہماری مجبوریوں کا لحاظ فرمایا ہے دارشی بات ہے بعض دفعہ آدمی مجبور ہو سکتا ہے اور اس کے بعد کھانے کو کچھ نہیں ہے اور موت عزیز کا معاملہ ہے اب کیا کرے وہ اب وہ ایسی چیز کھا کی جان بچا سکتا ہے ورنہ مر جائے گا تو دیکھئے شریعت نے کتنی ریایت رکھی فرمایا فرمایا اور پس جو مجبور ہو گیا بشرتے کہ وہ باغی نہ بنے اور حد سے تجاوز کرنے والے نہ بنے یہ دو شرطیں لگا دیں باغی نہ بنے اور حد سے تجاوز نہ کرے تو فلح اثمال ہے پھر وہ کھالے کچھ جان بچانے کے لئے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے حتی کہ خنزیر کا گوش بھی اگر کھالے باقدر ضرورت تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اتنی بڑی ریایت ہے یہ اتنی بڑی سہول ہے اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے آسانی کا مطلب یہ ہے کہ دین آپ کو بچاتا ہے دین آپ کے لئے رکاوٹ پیدا نہیں کرتا مسئلہ پیدا نہیں کر بلکہ دین قابل عمل ہے یعنی اس پر عمل ہو سکتا ہے اس معنی میں دین آسان ہے دین آسان انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل چھوڑ کے بھاگ جائے عمل کرنا ہی چھوڑ دیں مجھ سے نہیں ہو رہا یہ نہیں ہے مطلب مطلب یہ ہے کہ دین پیکٹیکیبل ہے اس کے اندر ایسے حقام ان پر عمل ہو سکتا ہے اور کہیں اگر ایسی کوئی رکاوٹ آ جائے کوئی جانب پر بن جائے کوئی حرج واقع ہو تو پھر وہاں پر دین آپ کو نکلنے کا راستہ دیتا ہے حرج دور کر دیا جاتا ہے جی صحیح قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے دین میں حرج رکھا ہی نہیں ہے رکاوٹ رکھی نہیں ہے اور کہیں فرمایا یورید اللہ بے کم اليوسر والا یورید بے کم الاسر اللہ تعالی تو بہر ساتھ آسانی چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا تو یہ اس کی ایک دلیل اور مثال فرمایا جو مجبور ہو گیا بشرت کے وہ باغی نہ ہو اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اچھا باغی کون ہے باغی مثال کے دور پر وہ ہے کہ جو اس کو مزے لے کر کھائے ضرورت کے لیے نہیں جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اس سے اس کا مزہ لینا شروع کر دے اور اس سے لطف اندوز ہونے لگ جائے تو لطف اندوز نہیں ہونا اس کا ٹیسٹ نہیں لینا ہے اس کا مزہ نہیں لینا یہ ہے باغی ہونا کہ کوئی مزہ لے اس کا اور آدھی کون یعنی حد سے تجاوز کرنے والا حد سے تجاوز کرنے والا وہ ہوگا کہ جو ضرورت سے جا لکھا جائے جتنے سے جان بچ سکتی ہے اس کے بجائے اور جا لکھا جائے دھوڑا تو یہ دونوں بات ہیں یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جو بات فرمائی بڑی زبردہ سے فرمائی ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے اب یہ بات کیوں فرمائی ہے یہاں کونسا ایسا معاملہ ظاہر سی بات ہے بخشنے کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے جہاں آپ کوئی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے کوئی غلطی ہو سکتی ہے یہاں تو اجازت ملی ہے آپ نے اجازت دی ہے ہمیں کہ ہم مجبور ہیں تو کھا لے تو پھر آپ غفور الرحیم کیوں فرما رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی لوجک کیا ہے تو قرآن میں کوئی وجہ ہوتی ہے وہ وجہ دیکھیں آپ غفور الرحیم اس لیے فرمایا یہاں پر کہ یہاں پر اگرچہ تم اللہ کی اجازت سے ہی کھا رہے ہو اور اس کی دیوئی رخصت پر عمل کر رہے ہو مگر یہ ایسا معاملہ ہے اتنی باریک بینی والا معاملہ ہے جس میں تم لگزش کھا سکتے ہو کیونکہ دل کی رغمت پر کسی کنٹرول نہیں اس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے سر اور انسان کہیں لذت کا شکار ہو سکتا ہے کہ انسان اس سے لطف لینے کے اندر جا سکتا ہے یہ چیز اور اسی طریقے سے یہ کتنے سے جان بچے گی اس کی کیلکولیشن بڑی مشکل ہے یہ پوری طرح آپ اس کو کیلکولیشن نہیں کر سکتے آپ کے بھی اتنے سے اس کے اندر لازمی سے بات ہے ایک لکمے سے جان بچ رہی ہے تو لکمے سے تھوڑا سا بھی اوپر ہو گیا تو مسئلہ اب اسے سمجھیں کیسے یہ انسان سے خطہ کا امکان ہے یہاں انسان سے غلطی کا امکان ہے تو ایک دل کی حالت اور دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت کا اندازہ لگانا کہ یہ کتنی ضرورت ہے اور کیا چیز کتنی ضرورت سے زائد ہے تو یہ چیزیں ضرورت مشکل تھیں اس کی کیلکولیشن مشکل تھی اس کی ججمنٹ مشکل تھی اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا اس میں لازمی کچھ نہ کچھ تجاوز ہو سکتا تھا تم ہی بیشی ہو سکتی ہے افراد و تفریض ہو سکتا ہے بس انسان جب وہاں پر اس حالت کو پہنچے اور اس کو یہ ڈر ہو کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو تو اللہ نے فرمایا ایسی غلطی کی فکر نہ کرو اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے میں تمہیں بخش دوں گا اگر اس قسم کی تمہاری مجبوری کی حالت میں تم سے کہیں کیلکولیشن میں غلطی ہو رہی ہے اور کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہے نہ دانستہ طور پر دانستہ نہیں نہ دانستہ طور پر تو یہ میں تمہیں بخش دوں گا یہ دونوں باتیں فرمایا